ابھی میں یہاں ایک بات بتاؤں میری حضرت مولانا تاری جیمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دو چار دن پہلے وہ آپ نے دیکھی ہوں کہ یہ یوٹیوب پہ بہت تصویریں چلی ہیں اس میں اب ہمیں تو نہیں پتاتا کہ میری تصویریں لی جا رہی ہیں تو وہ جو میری پچرز آئی ہیں وہ اس سے ایسا لگ رہا ہے اب میں یوں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں جبکہ میں حضرت مولانا تاری جیمیل صاحب اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا میں جب ان کے سامنے بیٹھتا ہوں بہت تمیز سے بہت بادب تو وہ کھانے کے بعد ہم تھوڑا سا ٹیک لگا کے یوں ہو گئے تکتیس میں تصویر لے لی اب وہ ایسا لگ رہا ہے وہ تاری جیمیل صاحب ہیں اور میں تاری جیمیل صاحب ہوں تصویروں سے ایسا لگ رہا ہے تو مجھے بڑی شرم آ رہی تھی وہ دیکھ کے یعنی یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی وہ ہے ہم نے تو بچپن میں ان کے بیانات سنے ہیں بھائی ان کے بیانات سے متاثر ہو کر ہمیں دین پر لانے میں ان کے بیانات کا بہت بڑا دخل ہے میں نے حضرت سے عرض کیا مولانا تاریمیل صاحب سے میں نے ان کو بتایا میں نے کہا آپ کا ایک بیان میں نے 1993 میں سنا تھا اور وہ بیان کیا تھا جب میں نیا نیا مدرسے کی طرف آیا تو مجھے بار بار وہ جو بچپن کے شوق ہوتے ہیں نا پائلٹ بننا اور انجینئر بننا ہمیں تو کوئی بھی پوچھتا تھا کیا بنوگے پائلٹ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے مولوی بنیں گے کسی بچے سے پوچھو کہے گا مولوی بنیں گے وہ پائلٹ بنوں گا یہ لش پش تو میں جب مدرسے کی طرف آ گیا تو وہ سارے پلین ہمارے پائلٹ میں نے اپنی تصویریں بھی کھچوائی تھی پائلٹ کے ماریپور بیس مسرور جو ہے نا ماریپور میں تو وہاں ہم ساتھ ستمبر کو جا کے پائلٹ کے بیس میں وہ اس کے ڈریس میں بیس مسرور میں پائلٹ کے ڈریس میں ہیلمٹ ہاتھ میں اور ایسے لش پش بن کے تصویریں پھر جب دین کی طرف آئے وہ تصویریں ہم نے پھاڑ دیں کچھ تصویریں کہیں ہمارے اچھتاروں کے پاس ابھی بھی پڑی بھی ہوں گی ہم نے مانگی دین ہی تو وہ پرانی پرانی تصویریں ایسے پائلٹ بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جہاز کے ساتھ نا کہ بنے نہ بنے شوق تو پورا کرو بھائی تو مجھے بڑا شوق تھا سب پچوں کو ہی ہوتا ہے ہم جب مولوی بنے تو سر پہ ٹوپی آگئی بلکل ہی کرتہ آگیا بغیر کالر کا عجیب سا ہی سٹائل ہو گیا تو شیطان بہت ورگل آتا تھا کہ چھوڑ دے مدرسہ چھوڑ دے اس زمانے میں میں مدنی مسجد گیا شب جمعہ میں حضرت مولانہ تاری جمعیل صاحب کا بیان شروع ہو گیا اللہ نے بڑا فضل کیا وہ جو بیان حضرت نے کیا تھا میں نے حضرت کو بتایا حضرت اس وقت جو آپ کے بیانات ہوتے تھے بڑے جوشیلے بیان ہوتے تھے وہ بیان ایسا تھا کہ جب حضرت نے بیان شروع کیا تو مجمع جو رویا ہے دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے تھے ایسی کنڈیشن تھی ایسا لگ رہا تھا یعنی کوئی عجیب اللہ کی سکینت آسمان سے نازل ہو رہی ہے عجیب کیفیات تھی لوگ شروع میں تو ایسے سکینت نازل ہو رہی ہے بیان صاحب مجمع پر سہر جادو ہو گیا اور پھر جو لوگوں کی ہچکیاں بندی ہیں وہ دھاڑے مار مار کے لوگ روئے ہیں بڑا عجیب بیان تھا اس وقت ریکارڈنگ کے اور چیزوں کے اپنے اپنا مضبوط حسم نہیں تھا تو اس بیان میں حضرت کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے تھے کہ جو ٹانگا چلانے والا ہے نا وہ بھی کوچوان ہے اور جو جہاز اڑانے والا ہے وہ بھی کوچوان ہے وہ بڑا کوچوان ہے یہ چھوٹا کوچوان ہے ہیں دونوں ہی کوچوان تو وہ ایسی دنیا کی نفی کی انہوں نے کہ میرے دل سے وہ میں نے حضرت کو ابھی جب ملقات ہی میں نے کہا حضرت اس بیان میں آپ نے پائلٹوں کی وات لگا دی تھی ایسے ہی میں نے کہا میں نے کہا پائلٹ بننے کا شوق کیا ہو گیا کافور پائلٹ کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا میں اگر اللہ کے لیے ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہے پھر تو پائلٹ بننا بہت بڑی فضیلت ہے ہوائی جہاز اڑا کے اپنے ملک کا دفاع کرنا مسلمان قوم کا دفاع کرنا یہ تو صحابہ بھی میدان جنگ میں گوڑوں کا سوار ہو کے بہادری کا جوہر دکھاتے تھے لیکن ہمارا مقصد تو شو مارنا تھا نا کیا خیال ہے ہمارا مقصد تو یہ تھا اڑیں گے اتھر ہی ہے اگر نیچے اتھریں گے اتھر نیچے تو اتھریں گے ہی نہیں نیچے کی اتھریں ہمارا تو مقصد دنیا تھی اگر ملک کی خدمت یہ قوم کی خدمت مقصود ہوتی تو عالم من کے بھی تو ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت ہے عالم کی بھی ضرورت ہے ادھر تو کبھی خیال نہیں کہ میں شو نہیں ہے اب ٹوپی پہن کے جب گھر آئے اور مدرسے والوں کو اللہ ہدایت دے یہ ہمارے مدارس کے جو محتمیم بچوں کے ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں تو بڑے لوگ ہیں میں چھوٹا مو بڑی بات اللہ کا واسطہ یہ رسم کو مدرسوں سے ختم ہو جانا چلی ایک تو اتنا بڑا مجاہدہ کر کے ہم کالٹ چھوڑ کر پتلو نے چھوڑ کر وہ جو شو بازیاں تھی وہ چھوڑ کر مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے پائلٹ کا خواب چھوڑ دیا ویسے بھی کوئی بننا بننا نہیں تھا لیکن خواب تو تھا نا انجینئر کا اور یہ بنیں گے اور یوں بنیں گے کبھی خیالاتاں نیوی میں جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک تو وہ ساری وہ جو ٹشن بازیاں ختم ہوئی اور اوپر سے پہلے ہی دن کیا کرا دی ٹرنٹ کرا دی گھر آ رہے ہیں تو سر چھپاتے پھر رہے ہیں یہ جو میں بڑے بال رکھتا ہوں نا یہ اتجاج میں رکھتا ہوں ورنہ میں جو بڑے بال رکھنے کا بلکل بھی شوق نہیں تھا دورہ حدیث میں میں نے ارادہ کیا اب میں بڑے بال رکھوں گا اب تو ٹرنٹ مینڈ کا ہمارے ہاں دورہ حدیث تک پھر ٹرنٹ کا نظام ختم ہو گیا تھا بہت دورے سے پہلے پہلے ٹرنٹ کراو دورے میں پہنچیں گے تو بال رکھنے کی اجازت تو جب دورے میں پہنچا تو بال رکھ لیے جب اگلے سال تخصص میں آئے تو پھر استاز کا حکم آئے ٹرنٹ کرا لو میں نے کہا اب تخصص کے بعد تو تعلیمی دور جو استلاحی تعلیمی دورے وہ تو ختم ہو رہا ہے میں نے کہا کرا لے بیٹا اس کے بعد دیکھتا ہوں میں پھر میں نے بال رکھے یہاں یہاں تک بال کر دیئے تب تو چھوٹے ہو گئے ادھر ادھر تک بال بہت بڑے بال رکھے پھر ہم نے ہم نے کہا احتجاج میں جو ساری قصر نکالیں گے ہمیں ٹرنٹ کیوں کر آئی لیکن بہرحال ہم فروا برداری کرتے تھے آج کل جو ہے نا طلبہ میں فروا برداری نہیں استاز نے کہا دی کرا دو سمجھ میں تو ہی آ رہا ہے لیکن بھائی استاز نے کرا لے چھوڑ کیا دلائی اب بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بڑا ظلم ہے آج کل کے حساب کے لحاظ سے ٹرنڈہ آدمی کہیں بھی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور دینداروں کے لیے تو زینت ویسے ہی ضروری ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں ٹرنڈ کرا کے یا ہمارے اسازہ میں یہ شہر سناتے تھے حسن تیرہ اس طرح سالم رہا سر منانے پر بھی تو ظالم رہا تو میں نے حضرت سے یہ اپنا واقعہ سنائے میں نے کہا وہ آپ نے جو پائلٹ کی ایسی کی تیسی کی تھی نا تو وہ پائلٹ سے میری مراد کیا یاد رکھو دنیا کے لیے باقی پائلٹوں کی اپنی اہمیت ہے اور کوئی پائلٹ آپ میں سے بن سکتا ہے تو بنے بھائی ہر شعبے میں جاننا چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ میں تو گیا تھا کہ بھائی وہ بڑے بزرگ ہیں وہ میری تصویریں ایسی آگئیں یوں بیٹھا وہاں یوں کر کے دیکھ رہا ہوں وہ عجیب عجیب سی تصویریں آئی ہیں وہ مارکیٹ میں چلی ہیں تو میں اتنا بتمیز الحمدللہ نہیں ہوں کہ بڑے حضرات کے سامنے میں اس طرح سے بیٹھوں پھر وہ میری باتچیت کرتے ہوئے آڈیو بھی آئی ہے اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں ایک صاحب نے مجھے خل کے آپ کیا ان کو سمجھا رہے تھے میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ان کو سمجھانے والا بھائی انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کوئی بات پوچھی تھی جامعہ سے متعلق میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ بھائی وہ جامعہ میں درس قرآن کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں یہ وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوتا ہے اس میں وہ ان کو بتا رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان کو سکھا رہا ہوں کہ ایسے دیا جاتا ہے درس قرآن تو وہ آدھی بات آئی ہے تو یہ یعنی وہ ان تصفیروں سے آپ دھوکا نا